موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو چینل کے ساتھ میں ہوں اکیم ایزبان فائزہ بخاری ناظرین آج کے پروگرام میں ہم جن سیاسی پوزیشنز کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں بہت زوروں شوروں سے سرگرمیاں پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپوزیشن پھر دوبارہ سے متحد ہونے چاہ رہی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے سابق پرائیم لیسٹر جو کہ بہت بیمار ہیں میاں محمد نواشری صاحب وطن واپس نہیں آ سکتے لندن میں کافی شاپ سے بیٹھ کے کافی ضرور پی سکتے ہیں شاپنگ ضرور کر سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ سکے لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کو پھر دوبارہ سے رابطہ کیا اور ان کے ذمہ یہ ایک ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ آپ نے تمام اپوزیشن کو ایک پیچ پر اکٹھا کرنا ہے اور ایک نیا لاحے عمل تیار کرنا ہے سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن ماضی میں بھی ایک آل پارٹی کانفرنس بلا چکے ہیں اور اس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کا ہر پوائنٹ کے اوپر متفق ہونا ضروری نہیں ہے بہت ساری باتیں ایسی بھی دیکھنے کو آئی ہیں کہ جہاں پر یہ لوگ متفق ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے حمزہ شباز شریف صاحب ہوں یا خود شباز شریف صاحب ہوں اس وقت دونوں لوگ ہی ہاموش نظر آ رہے ہیں ایک طرف پر مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز کو لانچ کرنے کا جنہوں نے دیکھا اٹھا رکھا تھا لانچ کرنے میں ناکام ہوئے نیب عدالت میں پیشی کے طور پر جب وہ آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت ان کی جو لانچنگ تھی وہ بڑی خراب رہی یہ میرا نہیں کہنا یہ ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ ایک سٹنٹ تھا جس کو پلے کیا گیا اور یہ سٹنٹ پلے کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ مریم صاحبہ یہ چاہتی ہے کہ سیاست میں اب وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ آج پاکستہ مسلم لیگ نون جس سیچویشن کا سامنا کر رہی ہے بالخصوص ان کے والد جن کی فیملی جن کیسز کا سامنا کر رہی ہے اس کا سارا سہرہ یا سارا کریڈٹ خود مریم نواز کو جاتا ہے اور ان کے بھائی حسین نواز کو جاتا ہے ایک طرف ایپی سی کے یہ واتے کی جا رہی ہے کہ جی آل پانٹریز کانفرنس بلائی جائے گی تو دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ احتساب کا عمل بھی زور و شور سے جاری ہے احتساب عدالت کے باہر آصف علی زرداری صاحب میڈیا سے کیا گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے یا ان کے صاحبزادے کا کہتے ہوئے نظر آئے وہ کافی حیران کن رہا ایک طرف عدالت میں پیشی ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب کو جج نے سختی سے یہ کہہ دیا کہ نو سپتمبر کو آپ عدالت میں خود پیش ہوں گے اگلی پیشی پر آپ کو استثناء نہیں مل سکتا دوسری جانب ان کے صاحبزادے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک جج تو ویڈیو لنک پر بات کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے لیکن دوسرا جج یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پیشی کرنا بہت ضروری ہے میرے خاندان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اور یہ ٹورچر میں کبھی برداشت نہیں کروں گا عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اگلی پیشی پر پاکستان کے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی انور مجید عبدالمجید صاحب اگلی پیشی پر پیش ہوں گے توشہ خانہ کیس ریفرنس میں ان کو پیش ہونا پڑے گا اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اشتہاری قرار دیا جانا تھا نوازشری صاحب کو لیکن اس کیس کی کاروائی کو ملتوی کر دیا گیا اور ان کے جو وکیل ہیں جانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے 26 اگرس تک اس کیس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلی کاروائی کیس کی کیا ہوگی اور اعتصاب عدالت کے بائر بلاول بھوٹو زرداری نے کافی پیغامات دی ہے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین پر میں کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دوں گا اٹھارویں ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اٹھارویں ترمیم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونے رہ سکتا این ایف سی ای وارڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں میں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا سوال جہاں پر یہ آتا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن بہت بات کر رہی ہے کیا کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انوائرمنٹ کریئٹ کی جا رہی ہے اور کچھ تبدیلیاں ہونے کو جا رہی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود وزیر آزم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آنا ان آر او کسی کو نہیں دوں گا لیکن ان آر او ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کوئی نئی ڈیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ایک طرف اپوزیشن شور مچ آ رہی ہے کیونکہ احتساب ساتھ ساتھ چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ پھر دوبارہ سے میدان میں آنے کو تیار ہیں اور اس سلسلے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی کسی بھی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کے لیے کام کرنا ہے یا خود جو نیب میں پیشی کے وقت انہوں نے جتو کروائیاں کی ہیں وہ میڈیا پر سب کے سامنے رہی ہیں اگلی بات کرتے ہیں خدے کے حوالے سے سفارتی پوزیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری جتنی بھی سفارتی پوزیشنز تھی وہ کافی ویک رہی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے گزشتہ دور حکومت میں ہم سفارتی لحاظ سے ہماری کافی زیادہ نلائکیاں دیکھنے کو نظر آئیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم نیسٹر رہے افسوس تو اس بات کا رہا کہ یو این کے جلاس میں جہاں سشما سراج صاحبہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے اور دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے تو وہی پر پاکستان کے وزیراعظم یو این کے جلاس میں یہ بھی نہ بتا سکے کہ کلبوشن جادیف کو پاکستان کی سیکیورٹی داروں نے پاکستان کی حدود میں سے گرفتار کیا ہے سرونگ آفیسر ہے آن ڈیوٹی آفیسر ہے جو ہماری گرفت میں ہے لیکن عمران خان صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی سفارتی پوزیشن کافی حد تک بہتر ہو چکی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج جب اسرائیل اپنے آپ کو منوانے جا رہا ہے تو وہی پر عرب ممالک جہاں پر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرنے لگے ہیں تو امریکہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بشمول سعودی عرب کے تمام عرب ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اگر آپ خطے میں اقتصادی طور پر بہالی چاہتے ہیں معاشی طور پر اگر آپ بہالی چاہتے ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ مل کے چلنا یا کام کرنا ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اسرائیل کے انٹیلیجنس کے وزیر ہے اہلی کوہن ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے روابط قائم و دائم ہیں بہرین ہو امان ہو یا باقی سعودی جو کنٹریز ہیں یا گلف کنٹریز ہیں وہ سب ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمیں تسلیم کر لیں گے دوسری طرف پر ایران اور ترکی ہیں جو اس بات پر کافی غصے میں نظر آتے ہیں پاکستان اس وزدہ امپورٹنس اس لیے رکھتا ہے کیونکہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور پاکستان کی پولیسی کا واضح اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں چیف آف آرمی سٹاف وہاں پر موجود ہیں کمر باجوہ صاحب ان کی کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی نائب وزیر جو ہیں انسوں نے ملاقات کی ہے وہاں پر اس ملاقات کے اندر آئی ایس پی آر کی جانب سے جو اب تک کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہاں پر خطے میں امن کے حوالے سے بات کی گئی ہے اقتصادی طور پر جتنے بھی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں دو گروپ آمنے سامنے آج چکے ہوئے ہیں اسرائیل ہیں سعودی ہیں اور دوسری طرف پر چائنہ کا گروپ ہے اور امریکہ کے اگینسٹ ایک گروپ کھڑا ہونے جا رہا ہے ریجن میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ایک بہت اہم پوزیشن پر ہے سفارتی لحاظ سے ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ بہت اچھے ہو چکے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ہی بہت اچھے ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس کے اندر بہتری ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور ہمارا سٹانس سب کے سامنے موجود ہے لیکن کچھ پوزیشن یا کچھ باتیں ہماری ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم برملا کسی چیز کے اگینسٹ نہیں جا سکتے یا سکھل کر سب کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں یہ میرے آج کے پروگرام کے ایشیوز تھے جن پہ میں نے آپ سے بات کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کے لیے مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور یہ سب جاننے کے لیے میرے اگلے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا لائک کرنا پڑے گا شیئر کرنا پڑے گا کومنٹ کرنا پڑے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزون فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات